موسیقی اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیو امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے آج کا جو عمل ہے جادوی شیشہ جسے سکندری آئینہ بھی کہتے ہیں آئینہ سکندری بھی کہتے ہیں سکندری آئینہ بھی کہتے ہیں جو ہر کسی کے تیار کردہ میں سے نہیں ہے ہر کوئی سے تیار نہیں کر سکتا اگر غور سے عمل کو سنیں گے پھر آپ بھی تیار کر لیں گے پری موکل کی حاضری یعنی پری اور موکل کی دنیا کو دیکھنا پریوں کی دنیا کو دیکھنا صرف آئینہ سکندری سے ٹھیک ہے جو جادوی آئینہ ہوتا ہے اس کا نام جادوی آئینہ میں نے خود سے رکھا نام حصل ہے سکندری آئینہ وقت رات کا عشاء کی نماز کے بعد کا یا تحجد کا ٹھیک ہے دن نو چندی یعنی چاندگی پہلی طریق سے چودہ طریق تک آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کو مناسب لگتا ہے حاضری ہو جائیں آئینے میں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے مرضی آپ یہ کسی بھی دن کر لیں تین بار دروش شیف پھر بسم اللہ ٹھیک ہے لا الہ الا ہوا تین بار بسم اللہ لا الہ الا ہوا تین بار پھر آپ نے یہ والا پڑھنا ہے الوہ الاجل السات یہ تین لفظ سات آپ نے پڑھنے ہیں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ نماز کی پبندی لازم ہے جائز کام کے لئے پری اور موکل کی دنیا کو حاضر کریں خوشی کے لئے دیکھنے کے لئے چاہت کے لئے ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھیں خاص کر کہ اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرے گا تو پری موکل ناراض ہو جائیں گے اور کبھی بھی آئینہ سکندری میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے یہ ایک شیشے کا ڈیمو بنایا ہے گول شیشہ ہو اور اس کے اندر کالے رنگ کا دائرہ ہو اب کالے رنگ کا دائرہ آپ نے کس چیز سے بنانا ہے کافور تلوں کا تیل اور چمبیلی کا تیل تینوں کو ملا لیں مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس تیل کو کافور کو بلکل باریک پیس لیجئے گا ٹھیک ہے اب مکس کر کے اور اس کے اندر جیسے ہم روئی جب ہم کسی چیز کا کاجل بناتے ہیں نا تو روئی کو بہت زیادہ جو تر بطر کر لیتے ہیں یعنی ڈپ کر لیتے ہیں اسی جس میں آپ نے کافور تیلوں کا تیل اور چمبیلی کا تیل ڈالا ہوگا نا اسی میں اس کو روئی کو تر بطر کر کے آپ نے ایک فیتہ بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو جلائیں اور اس کے پر کوئی بھی برطن رکھ دیں کوئی بھی مٹی کا کوئی مطلب پیالہ رکھ دیں تو اس کے جو پیندہ ہوگا یعنی نیچے والا حصہ ہوگا وہاں پر کاجل بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے کاجل بنانے کا بہت سادہ طریقہ جو انسا ہے یوٹیو پر بھی عام کاجل بنانے کی طرح ہی ہوتا ہے عام کاجل کی طرح سمجھائے گیا پھر کاجل کو اتار کر کسی ڈبی میں ڈال کر سنبھال کر رکھ لیں ٹھیک ہے اور پھر آپ اس کو استعمال کر لیں اب اگر اس کو استعمال مطلب کہ کاجل خوشک ہوگا تو پھر اس کے تھوڑا سا چمبیلی کا تیل ڈال کر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو صرف ایک ڈیمو کے طور پر آپ کو سمجھایا ہے آئینہ شیشہ سکندری مکالے مارکل سے لکھیں ساتھ سو چیاسی جو کائلہ دارہ ہے اس کے نیچے لکھیں پھر آپ نے یہ سارا عمل پڑھنا شروع کرنا ہے تین دینی عمل کریں آپ کو اس آئینے کے اس حصے کے اندر جہاں پر آپ نے کاجل جو لگایا بنایا تھا آپ نے جو کافور کا جو یہاں پر لگایا ہے یہ کاجل ہے سمجھ لیں یہ کاجل ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے یہ کاجل لگانا ہے اور اسی میں ہی آپ کو پری مکل کی دنیا نظر آئے گی اسی میں ہی حاضری ہوگی ٹھیک ہے اسی میں حاضری ہوگی قید نہ کریں حاضری کریں اور ہر کوئی جائز کام اللہ کے حکم سے کیونکہ اللہ کے بندے ہیں نور کے حالے ہیں جیسے فرشتے ہوتے ہیں اسی طرح نور کے حالے یہ بھی ہوتے ہیں موکل فرشتوں کے تابے ٹھیک ہے تو آپ ان کی جب حاضری ہو تو ان سے تھوڑی مدد لے لیں جیسے آپ کسی اپنے دو سے حباب سے رشتاروں سے مدد لیتے ہیں اس طرح ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو اگر ان سے آپ صلح رحمی سے پیش آئیں گے نرمی سے پیش آئیں گے تو یقین مانیں کہ یہ جو بھی یہاں پر حاضری دیا کرے گا پری میں موکل میں یا پریستان کے دنیا سے کوئی بھی یہاں پر اس دائرے میں جب حاضری دیا کرے گا جب آپ کو پہلے سفید رنگ کی روشنی نظر آئے گی اور پھر اس دائرے میں آپ کو جو دنیا ہے پریے گی ٹھیک ہے موکل کی وہ یہاں پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی جب یہ آپ کو آئے پھر آپ بے شک ان سے پیسہ دولت عزت کوئی بھی بات ان سے کہہ سکتے ہیں ایزا دوست ایزا ہمدرد ٹھیک ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں یہ عمل بہت خوبصورت ہے جب یہ شیشہ ہے آپ حاضری مکمل کر لیں حاضری ہو جائیں کالا کپڑا لیں اور شیشے پر ڈال دیں شیشے کو کالے کپڑے میں لپیٹ کر کہیں چھپا دیں سورج کی شواؤں سے دور رکھئے گا روشنی سے دور رکھئے گا ٹھیک ہے سورج کی شواؤں سے بس اس کو بچانا ہے شیشے کو نہیں تو یہ ختم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ عمل آپ کو ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک دن دو دن تیسرے دن حاضری الحمدللہ ہو جاتی ہے اور استخارہ اور روحانی علاج ضرور کروائیں استخارہ ضرور کروائیں کیا پتہ یہ عمل آپ کے نصیب میں ہے بھی کہ نہیں پہلے آپ کا بات نہیں آکھ عمل تو نہیں کروانا تو یہ چیزیں سب دیکھی جاتی ہیں سوچ سمجھ کے ہر چیز کو کریں یہ تمام شوکیہ ویڈیو آپ کو ساتھ چھیر کی جاری ہے اس میں کوئی بھی کوئی دنیاوی یا دینی یا کوئی اس طرح کا فساد وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یہ انسٹرکشنز ہیں لیکن اگر کوئی اس کا غلط استعمال کرتا ہے وہ خود اس جس کا ذمہ دار ہے اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے گا جزاک اللہ خیرہ یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیخنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بوک پر آ کر آپ فیس بوک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کریں اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کریں آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ